اسلام علیکم hi everyone welcome back to my channel اللہ کیسے ہیں آپ سب میں دعا کرتی ہوں آپ بلکل ٹک ٹاک ہوں خوش ہوں مزے میں ہو الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں آپ سب کی دعایں آپ سب کا پیار ہے تو سب سے پہلے آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ کیسا گزرا آپ سب کا فرسٹ روزہ کسی کا پہلا روزہ تھا کسی کا دوسرا روزہ تھا تو کیسے گزرے ہیں آپ کے پہلے دو روزے امید کرتی ہوں اچھے سے گزرے ہوں گے انشاءاللہ آگے جو بھی دن آئیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اپنا حاصل کرم فضل ہم سب پر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ آج آپ لوگ جو ہے میں اپنی افتار شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ افتار میں ہم لوگوں نے کیا کیا بنایا تھا تو یہاں پر جو آہ ہم لوگوں نے اپنے رمضان کی ڈیکوریشن کمپلیٹ کر لی تھی آج ہم اس کا سیٹ اپ کر رہے ہیں اس کا کورنر ریڈی کر رہے ہیں یہ کورنر میرے گھر میں ایک جگہ پہ یہ کورنر بنا ہوا ہے اور اس کو ہم لوگ آج ڈیکور کر رہے ہیں وہاں پر یہاں پہ ہی میں ارزانہ افتار لگایا کروں گی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کروں گی تو یہ پلیٹر میں میں نے ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہیں ڈرائی فور ڈالت کے لگتی ہیں اور جس کو جو چاہے ہوگا وہ کھا سکتا یہاں سے ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے افتار میں میں بنا رہی ہوں ہم لوگ بنائیں گے منی چیز برگر اور اس کے لئے چکن کو ہم لوگ پہلے میرینیٹ کریں گے اور یہ میرینیشن جو ہے تہیرہ کر رہی ہیں میں ان کو بتاتی جا رہی ہیں اور وہ کرتی جا رہی ہیں چکن کی چھوٹے کیوبز لی ہیں اور یہ تقریباً آدھا کلو چکن ہوگا اس کے اندر ہم نے دہن ڈالی ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون برگر لسن ادھرک کی پیسٹ 1 ٹیبل سپون ڈال ہے اور یہاں پر وینیگر ڈالیں گے ہم لوگ 1 ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس لیمن جووس ہے آپ وہ ڈالیں وینیگر سکپ کر دیں سالٹ آپ ایڈ کرنے تیس کے مطابق کیونکہ میں بھی تیس کے مطابق ہی ایڈ کر رہی ہوں جتا ہم ہمیں پہلے کا پسند کر جاتا ہے ابھی تو میں نے اندازہ سے ڈال دیا ہے تو کیونکہ سب کا ریفنیلی روزہ ہے تو اندازہ سے ہی کام چھلانا پڑے گا تو یہاں پر ریڈ چولی پاورڈر ایڈ کیا ہم لوگوں نے تقریباً اس کے اندر ہاف ٹی سپون ایڈ کیا یہ بھی آپ ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں ہاف ٹی سپون ہی بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر اور سپائس آپ جو ہے اپنی مرضی سے زیادہ کم کر سکتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں سپائس کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ون جو ٹی سپون ہے برگر سوکر دنیئے کا پاورڈر اور یہاں پر ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً ون ٹیبل سپون برگر دوڑی مسالہ تو یہ کوئی بھی کمپنی کا آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے فلیور جو ہوتا ہے کافی اچھے سی آکتا ہے انہینس ہو جاتا ہے آپ ڈالا چاہیں ڈالیں نہیں تو بیسک جو ہے نمک کالی مرچ اور ریڈ چلی پاورڈر اور لسن ادرک کی پیسٹی ہوتی ہے زیادہ تر یہی اسی سے چکن میں بڑا اچھا فلیور آ جائے گا اب اس کو کھمکہ کریں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے دقریباً ون ٹیبل سپون آئل اور اس کو اچھے سے مکس کر کر تو بس ہم اس کو آپ چھوڑ دیں گے جتنا آکے پاس ٹائم ہو آپ اس کو رکھتے ہیں میرے پاس کافی ٹائم ہے میں نے اس کو اب بنا لیا ہے صبح کے ٹائم ہی ہم لوگوں نے بنا لیا تھا ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور جب کوکنگ کرنی ہوگی اس کی تو اس وقت نکال کر اس کو کوک کر لیں گے تو یہاں پہ ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کی ہم لوگوں نے اور اس کو مکس کر کے تو ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تو جی جناب یہاں پہ ہم چھکن کو کوک کر لیتے ہیں کیونکہ ہم افتار تیار کرنے لگے ہیں اور چھکن کو میں نے ڈالا ہے بس کرائی کے اندر جو بھی آپ کے پاس پہن ہے جس میں بھی آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں ڈالیں بس کیونکہ کچھ بھی ہم نے اس میں ایڈ اپ نہیں کرنا اوئل ایڈ کیا ہوا ہے اتنا ہی بہت تھا تو یہاں پہ ہم نے ہائی فلیم پر تقریبا ہم اس کو پکا لیں گے چھکن کے اندر کافی پانی اپنا بھی ہوگا یوگرٹ کا پانی بھی ہے اسی میں اس نے گھل جانا ہے تو میں اس کو اب میٹرن پر ہائی فلیم پر کور کر کے پڑھ رہن دوں گی اور پھر آئی تنگ یہ بس زیادہ زیادہ پانی منٹ کے اندر یہ ریڈی ہو جائے گا اتنا پکانا ہے ہم نے کہ اس کا پانی جو نکلے وہ ڈرائے ہو جائے اور اسی کے اندر یہ کوک ہو جائے گا تو یہاں پر جو جو چیزیں ہم لوگوں کو اپنے منی چیز برگر کے لئے چاہیے وہ میں نکا رہی ہوں تو یہ آپشنل ہے آپ جو بھی اپنی مرضی سے ڈالنا چاہیں ڈالیں میں یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ کے پکل جو ہیں وہ ایڈ کر رہی ہوں تو میں نے آلیوز لی ہے اور یہاں پر میں نے جو ہیلوپینو دیا وہ لی ہے اور کیوکمبر لی ہے میں نے یہ تینوں جو ہے میں نے پکل لے لی ہے آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں فریش پی پیاز ڈال لیں آپ اس کے اندر بیل پیپر ڈال لیں جو چیزیں آپ کو پسند دو آپ ایڈ کریں تو یہاں پر میں ان کو چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لوں گی اور یہ وہی ہے پکل جو سرکے میں ہم لوگوں کو آرام سے بزار میں مارکیٹ مل جاتا ہے سرکے میں ڈال ہوتا ہے تو یہاں پر ایک پیاز بھی میں چھوٹا چوب کروں گی اور سب چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر تو میں مکس کر لوں گی اور یہ ہماری اندر فیلنگ تیار ہو گئی ہے چکن بھی ہمارا تیار ہو رہا ہے فیلنگ بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ ہمیں سوس چاہیے تو سوس بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا چاہیے تو یہ میں نے ایک پیاز ڈال لیا اور ان سب چیزوں کو اچھے میں میں مکس کر لوں گی کچومر سا بنا لیا آپ اس کو تو یہ دیکھیں جی پانی کافی نکلا آیا چکن کا اب اس کو ہم نے ڈرائ کرنا ہے اور اسی پانی چکنیں گل جائیں چھوٹا چھوٹے پیزز میں کٹ کیا تھا تاکہ جلدی سے یہ گل جائے مینی برگر ہم لوگوں نے لے لیا اب ایک طرف جو میں کیچپ لگاؤں گی اس کی اور یہ ایسا کام ہے کہ یہ بچے بہت شک سے کرتے ہیں اور میرے بچے سارے بہت شک سے کرتے ہیں تو یہ کیچپ لگا کر اس کے اندر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ہورٹ سوس ایڈ کریں گی کیچپ کے ساتھ ہی تو سراجہ ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں پر میں فیو ڈراب ڈال دی جاؤں گی اور پھر اس کو ہم لوگ چمچ سے یا جیسے بھی سپریڈ کر لیں گے نائف سے کرنا چاہے اب جس سے بھی کرنا چاہے تو اب ہم اس کو سپریڈ کر لیتے ہیں تو یہ جلدی سے دیکھیں ساروں پر ڈالنی کیچپ میں نے اور ساتھ ہی اس کو ہم نے سپریڈ کر لیا تو کیچپ ڈالیں گے اور سچا ڈال کر ہم لوگوں نے اس کو سپریڈ کر لینا پھر اس کے بعد جو ہم لوگوں نے یہ پکل کا پیاز کا کچومر سا ساتھ بنایا ہے یہ کچومر سلا دیس حملے ہیں تو اس کو ہم لوگوں نے اچھے سے مکس کر لی تاکہ ایکوالی سارے ہم لوگ ڈالتے جائیں تو یہ میں جل جلدی ساروں پر ڈال دوں گی یہ بہت جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بائٹ سائز ہے تو ملت کے آپ نے افتار جب کیا تو آپ کا تمی بھی فول ہو جاتا اور ایسے بھاری پان بھی محسوس نہیں ہوتا تو سارا بس پکل آپ لوگ نے ایکوالی سپریٹ کر لینا ہے جو بچے پکل ڈالنا چاہیں وہ ڈالیں اور جن بچوں کو نہیں پساند ہوتا آپ اس کے اندر نہ ایڈ کریں ہلی جا سٹیکن ہی ایڈ کریں میں بھی کچھ ایسے کبھی کبھی کرتی تھی جب میرے بچے نہیں کھاتے تو میں دو تین جتنے بچے میرے نہیں کھاتے تھے اتنے میں سیلیڈ نہیں ڈال دی تھی اب دوسری سلائس کے اوپر بن کے پیس کے اوپر یہاں پہ میں میونیز اور چلی گرلک سوس اور اس کے علاوہ تھوڑی سی میں جو ہوتی مسٹر سوس اس کو بے استعمال ہوں گی تو میں اس لئے اس کو ایک بوٹل میں پیر بوٹل پڑی ہوئی تھی اس میں اس کو بنا لیا تو یہ میں دوسرے برگر کے اوپر میں نے سپریڈ کر دیا اب اس کے اندر چکن لگائیں گے چکن آپ نے اتنا اتنا ہی لگا رہا جتنا بس اندر آپ کے پاس اویلی بھولو آپ وہ ڈالیں میرے پاس موزریلہ ہے میں موزریلہ ڈالوں گی تھوڑی تھوڑی موزریلہ جو چیز ہے اس کو شرد کریں گے ہم لوگ اور اس کے اوپر سب بن کے اوپر لگا دیں موزریلہ ہمارے سارے بن ریڈی ہو گئے چیز ڈال دیئے دوسرا سلائس اٹھا اٹھا کے ہم لوگ اس کے اوپر رکھتے جائیں گے اور سارے برگر بن جو ہیں وہ ہم لوگ نے بیکن ٹرے میں رکھے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے اس کو کرنا ہے بیک اور بیک ہم لوگ نے بس اتنا کرنا ہے کہ چیز جو ہے یہ میلٹ ہو جائے ابھی ٹائم ہے کافی افطار میں اور میں ان کو سیمول کر لیا ہے اور افطار سے صرف پانچ سے سات منٹ پہلے ہم اس کو پری ہیٹ آون جو گا اس کے اندر پانچ منٹ بہت زیادہ تین سے چار منٹ میں رکھیں گے تا کہ چیز میلٹ کرنی ہے باقی سب کچھ کوک کی ہے اس سے چیز میلٹ ہو جاتی ہے اور جو بن ہے وہ بھی ہلکہ سا کرسپی ہو جاتا ہے تو بس یہ ٹائم آگیا ہے پکوڑے بنانے کا ٹائم میں پاس تھا ابھی اندر اور تھوڑا سا پانی ڈال کر میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور جب جلدی میں ہوتی ہوں تو میں بیٹر سے بیٹ کر لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے بہت اچھا سا فلوفی سا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اس میں بیکنگ سوڈا وغیرہ ڈالنے کی بیسنگ 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 بچے کٹ کر رہے ہیں اور آلو کی کتلیاں ہم لوگ ہیں اس کو آلو کے پکوڑے یعنی ریڈی کر رہے ہیں اسی درہ میں سموسے جو ہیں فریش اویل میں ڈالا تو میں پہلے سموسے ریڈی کروں گی اور یہ سموسے جو ہیں میں بزار سے لیئے ہیں لیکن میں نہ کو طرح تھا کہ سموسے پٹی نہیں ملی تھی لیکن اب مل چکی ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں ریڈی کروں گی ٹائم ابھی نہیں مل رہا تو اسی لئے نہیں بنایا تھے تو انشاءاللہ بناوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں نے بزار سے لیا فروزن اور یہ بیف کے بنے ہم ہلال ہیں تو یہ بہت زیادہ ورائٹی میں آئے میں آج کر فریش کو پر اور بہت میرے بچوں کو یہ چھوٹے سائز کے سموسے پتسند ہے تو میں اس لئے یہ لے آئی تھی جب تک ہم لگ نہیں کریں گر میں تو تب تک یہ ہی بنا لیتے ہیں میں تین بیک جب ریڈ ہو گئے کرسپی سے گولڈن براؤن سے ہو گئے میں نکال لیا ایک جو ہے میں نے آلو ڈال کے چیک کیا بیسن کیسا اس کا اچھے سے ہو گیا تو وہ ہو گیا میں باقی آلو کے جو پکوڑے ہیں وہ تیار کر لوں گی آلو کے پکوڑے ایسے ہیں کہ ہر گھر میں بہت پسند کیا جاتے ہیں اگر آپ پاس ٹائم تھوڑا تو آپ آلو کٹے ہیں اور بیسن گول کے جل جل بنا لیں یہاں پر آلو کو کتلیوں کے اوپر میں نے نمک ڈالیا تھوڑا سا اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈال کر میں اچھے سے وقت اور روزہ ہماری افتاری کا ٹائم ہے 8 10 8 بج کے 10 منٹ پر افتار ہو جائے گی تو یہ پکوڑے بھی ایسی چیز ہے کہ لاز ٹائم پر ہی بننے تو اچھے لگتے ہیں گرم گرم کرسپی کرسپی سے اور جو ہمارے برگر بن منی برگر ان کو ہم لوگوں نے اون میں رکھ دی ہے وہ بھی بیک ہو رہے ہیں تو بس وہ بھی اور یہ دون چیزیں کٹھی ریڈی ہو جائیں گی انشاءاللہ پھر میں آپ کو ٹیبل دکھاتی ہوں کہ ہم لوگ نے ٹیبل کو کیسے سیٹ کی ہے انشاءاللہ اگر آپ کو پسند آئے گا تو ضرور بتائیے گا اور ضرور لائک کیجئے کمنٹ ضرور کیجئے گا تو آپ سب نے کیا کیا اپنی افطاری میں بنایا بتائیے گا تاکہ ہم لوگوں کے لئے بھی سانی ہو جائے جس ہمارے آئیڈی کے ساتھ آپ لوگ بھی اپنی افطار بنا سکتے ہیں تو یہاں پر فروٹ نہیں بنائی بہت تھوڑی تھوڑی بنائی ہے کیونکہ تھوڑی تھوڑی سب کو پسند ہے کھانا اور فرس ڈی افطار کا زیادہ کھایا بھی نہیں جائے گا تو یہاں پر بس سارے فروٹ ہم لوگ نے تھوڑی تھوڑی لے کر فروٹ چار ڈی کر لیا تو جناب یہ ہماری پیاری سی ٹیبل جہاں پر ابھی میں سارا افطار اپنا افطار کا فوڈ لگاؤں گی موسیقی 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 موسیقی